بسم اللہ الرحمن الرحیم کی توفیق عطا فرمائے آج جو اس میں مبارک لے کر حاضری خدمت ہیں وہ ہے البائثو یا بائثو اے مبعوض فرمانے والے اس کے عداد پانچ سو ترہتر اور اس کی خاصیت جمالی ہے بائث سے مراد وہ ذات ہے جو اٹھنے کے دن مخلوق کو پیدا کرے گی اور قبروں سے مردوں کو اٹھائے گی اور سینوں کی چھپے راز ظاہر کرے گی اس اس میں پاک کی معرفت موقوف ہے حقیقتِ باث کی معرفت پر اور یہ باریک ترین معرفت ہے اکثر لوگ مبہم توہمات اور مجمل تخیلات کا شکار ہیں لیکن باطنی مشاہدے نے عربابِ بصیرت پر واضح کر دیا ہے کہ انسان ہمیشہ کیلئے پیدا کیا گیا ہے اور یہ کہ اس پر عدم نہیں ہے ہاں کبھی جسم سے اس کا تصرف ختم ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ مر گیا اور کبھی دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ زندہ ہو گیا اور اٹھایا گیا یعنی جیسے پہلے تھا اسی طرح اس کا جسم زندہ کر دیا گیا ہے آئیے اس اس میں مبارک کے مجربات سے آگاہ ہوں ایسا مورید جو سلوک کی راہ پر گامزن ہو چکا ہو مگر اسے کشفِ کبور نہ ہوتا ہو یعنی ابتدائی طور پر اس کے اندر روحانی صلاحیتیں پیدا ہو چکی ہوں تو ایسے شخص کو صاحبِ کشف بننے کے لیے یا باعثوں کا ورد کرنا چاہیے اور چند ماہ تک مسلسل کسرت سے پڑھنا چاہیے تو انشاءاللہ اس کے دل کی آنکھ کھل جائے گی اور وہ صاحبِ کشف بن جائے گا یہ وظیفہ پریشانی اور بیچینی دور کرنے کے لیے بھی بڑا اکثیر ہے جو شخص اسے کسی پریشانی اور سختی میں روزانہ تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑھے اور چالیس دن تک یہ عمل جاری رکھے انشاءاللہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی اس اسم مبارک کو کسرت سے پڑھتے رہنے سے علم و دانش کی دولت عطا ہوتی ہے اور ذہن علمی اور تحقیقی کام میں خوب چلتا ہے اس برد کی کسرت سے اللہ تعالیٰ دل کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے اور دل نورانیت سے منور ہو جاتا ہے اگر کسی کا کوئی بچہ یا بچی گم ہو جائے تو اس صورت میں وہ رسا کو چاہیے کہ چند افراد خواہ مرد ہوں یا عورتیں ایک مقام پر بیٹھ کر یا باعثو کو سوہ لاکھ مرتبہ گن کر پڑھیں انشاءاللہ گمشدہ لڑکے یا لڑکی کا پتا چل جائے گا اور وہ باخیریت اپنے گھر کسی ذریعہ سے آ جائے گا اس وقت تک وہ پڑھتے رہے جب تک کہ گمشدہ مل نہ جائے اس حصہ مبارک کا عامل بننے کے لیے یا باعثو کو روزانہ چالیس دن تک پڑھیں چلہ کے لیے رات کا وقت بہتر ہے اگر چلے میں ناغہ ہو جائے تو پھر شروع سے اس کو پڑھنا شروع کریں چلہ مکمل ہونے پر آپ اس کے عامل بن جائیں گے اور اس کے تعویز کو آپ صفائی باطن تذکیہ نفس شہوت کے علاج اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دے سکتے ہیں اگر آپ اس کا نقش یا اس کا تعویز حاصل کرنا چاہیں تو سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ